پہلا کنسن دوسرا ہمارا ایمپورٹن کنسن یہ ہے کہ ہمارا ایڈوکیشنل سسٹم یہ مورل ویلیوز پر مبنی ہو وہ صرف مٹیلیلسٹک نہ ہو صرف لوگوں کو جاگ کے لیے تیار نہ کرے بلکہ ایک اچھا ہیومن بینگ اچھا سٹیزن وہ بنائے اور ہمارا تیسرا اور بہت ہی ایمپورٹن کنسن یہ ہے کہ تعلیم عام ہو اور تمام شہریوں کے لیے ایزی ہو اور قابل حصول جس طرح ہم پرابیٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تعلیم مہنگی کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں خاص طور پر ہائیر ایڈوکیشن یہ سماج کے ایلیٹ سیکشنز تک محدود ہوتا جا رہا ہے غریب لوگ اس سے محروم ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال بدلنی چاہیے اور تعلیم سارے شہریوں کے لیے ایک ساندستیاب ہونی چاہیے تو یہ تین پریورٹیز پر ہم کام کریں گے ان کے مطابق حکومت کو بھی متوجہ کرنے کی مسلسل کوشش کریں گے اور جماعت کی جو پرانچس ہیں شاکھیں ہیں وہ بھی ممکنہ کوشش کریں گی کہ یہ تینوں اہداف حاصل ہوں تو جماعت کی کوشش ہوگی کہ مسلمانوں اور دیگر جو بیکورٹ کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان تعلیم کا ریشو بڑے لٹریسی بڑے گراس انرولمنٹ ریٹ بڑے اور ان کے ایڈوکیشنل پرابلمس حرد ہوں تو اس کے لیے ملک کے کئی خطوں میں نئے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز بھی قائم کیے جائیں گے اور ایڈوکیشنل کے فرنٹ پر ایک بڑا منصوبہ ہے جس کو ربا مل آیا جائے گا مسلم ملک اور دیگر بیکورٹ سیکشنز کو ایکنومک کے میدان میں اور دیگر میدانوں میں آگے بڑھانا ان کو امپاور کرنا یہ بھی جماعت کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہوگا مایکرو فینانس کو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک تحریک بنا دیں اور غریب لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بغیر انٹریسٹ کے بغیر سوت کے قرضے فراہم کیے جائیں انٹریسٹ فری فینانس اور انٹریسٹ فری کریڈٹ یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے اس کے لیے ہم پورے ملک میں بڑی تعداد میں ادارے قائم کریں گے یہ ہمارے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے یہ بھی تحق کیا گیا کہ خدمت خلق کے سوشل سرویس کے میدان میں جماعت جو کام کر رہی ہے وہ کام جاری رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کا سیکٹر اور میڈیکل کے میدان میں خصوصی کوششیں انجام دی جائیں گی علاج مالجے کے سلسلے میں بروقت گائیڈنس لوگوں کو ملے اور علاج کے نام پر جو ایکسپلوائٹیشن ہو رہا ہے کارپوریٹ ہاسپیٹلز غورہ کے ذریعے اس سے لوگوں کو بچایا جائے اس کے لیے تمام بڑے شہروں میں ہم خصوصی سیلز قائم کریں گے اور یہ سیلز بلا تفریق مذہب و ملت تمام ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور کافی جائے دادوں کی بازیابی ترقی اور ان کے انکم کے صحیح استعمال کے سلسلے میں گورنمنٹ کو متولیان کو عوام کو ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا جائے گا اس کے لیے بھی خصوصی سیلز جگہ جگہ قائم کیے جا رہے ہیں تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اس منصوبے میں ایک طرف سب سے زیادہ اہمیت اس کو دی گئی ہے کہ ہم اسلام کا صحیح میسیج لوگوں تک پہنچائیں گے ان کے غلط اہمیہ دور کریں گے اسلام کے تاظر سے اپینین بہتر ہو اس کی کوشش کریں گے یہ ایک امپورٹن فرنٹ ہے دوسرا فرنٹ ملک کے حالات کو بہتر بنانا ملک کے تمام سیکشنز کے ساتھ مل کر یہاں پیس کے لیے جسٹس کے لیے امن و امان کے لیے برابری کے لیے اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ دوسرا امپورٹن فرنٹ ہے پھر یہ کہ جو مسلم ملت ہے اور یہاں کی بیک ورڈ کمیونٹیز ہیں وہ آگے بڑھیں ان کی ترقی ہو یہ ایک تیسرا فرنٹ ہے مسلم ملت پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ظلم مراہا ہے اس کا ستے باب ہو اس کی روک تھام ہو یہ ایک فرنٹ ہے اور اس کے علاوہ ملک میں بہتر فضا پیدا ہو ٹائلوت کی فضا پیدا ہو مختلف مذہبی فرقے بریب آئیں تو جتنے ضروری فرنٹس ہو سکتے ہیں ملک کے اور سماج کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ان سب کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ ماضی میں جس طرح آپ سب کا تاؤن جماعت کو اس کے تمام کاموں کے سلسلے میں حاصل ہوتا رہا ہے آئندہ بھی حاصل ہوتا رہے اور آپ کے تاؤن سے اور سماج کے تمام انصاف پسند لوگوں کے تاؤن سے انشاءاللہ ہم اس پلان کو امپلیمنٹ کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سوال یہ ہے کہ یہ جو نیا چار سالہ منزوہ بنایا ہے آپ نے پچھلا جو چار سالہ منزوہ بتا ہے what is the big decision between both of that plan ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو پچھلا جو منزوہ بنایا تھا تو اس کا اپنے شوشل ایڈیس کیا ہے جسے حد تک آپ اس میں کامیاب جو کو انفیلیمنٹ کرنے میں ہمیں جامعہ پونک پانا رہے ہیں تو یہ کام مستقل ہوتا ہے جماعت کا نظام یہی ہے کہ ہمارے ہاں مرک سینٹر کے لیول پر اسٹیٹس کے لیول پر یونٹ کے لیول پر ریکولر ایسیسمنٹ کا جائزے کا کام ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے کا ایک انتظام موجود ہے ریپورٹس لی جاتی ہیں دیکھا جاتا ہے اور ابھی گزشتہ ٹرم سے ہم نے اس کی باقاعدہ سوشل آڈٹ کا بھی طریقہ شروع کیا ہے کہ ہمارے ٹرینڈ سوشل آڈٹرز یونٹوں میں جاتے ہیں مقامات میں جاتے ہیں وہاں عام سماج کے لوگوں سے ملتے ہیں جن لوگوں کے درمیان کام ہو رہا ہے ان لوگوں سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ایک فارمیٹ ہے ایک طریقہ ہے میتھڈ ہے اس کے مطابق ریٹیل سوشل آڈٹ کرتے ہیں اس کی ریپورٹ ہم کو دیتے ہیں تو اس دفعہ وہ ریپورٹ بھی پیش کی گئی ہماری جو سنٹر باڈی ہے نمائندگان اس کے سامنے اور اسی سوشل آڈٹ اور اس جائزے کو سامنے رکھتے ہیں ہم نے پھر آگے کا منصوبہ تشکیل دیا ہے تو میں نے ابھی جو ہائلائٹس بتائے ہیں وہی ہیں جو تھوڑے سے نئے ہیں جو پیچھلے منصوبے سے مختلف ہیں باقی جو ریگولر کام ہمیشہ ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ جماعت کے کاموں کا حصہ وہ شامل ہیں اس کو میں نے اس دفعہ ابھی آپ کے سامنے وہ تفصیل نہیں بیان کیے بلکہ وہی باتیں ہائلائٹ کیے جو اس نمصوبے کی نئی اور نمائندگان خصوصیات ہیں آپ لوگ آپ اندر ڈائیڈ شلوک بیٹھیں اور اندر ڈائیڈ آپ نے ایک بات کی عورتوں کو ان کے رائے ملانے کی یا میراز کی بات کی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خود یہ کام کیا ہے تو آگے اس کو انپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں مہینہ کو ملاز دیا ہے جی جماعت میں تو یہ ضروری ہے ہمارے جو ارکان جماعت ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگیں نہیں بلکہ جو ارکان ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو متوصلی ہیں ان سے ہم جو چار پانچ باتیں ہر جگہ جا کے پوچھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ایک اہم بات یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو میراس میں حصہ دیا ہے نہیں دیا ہے اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو سمجھاتے ہیں اور سمجھانے کے وجود نہیں دیتا تو وہ جماعت میں رہی نہیں سکتا اس کو جماعت سے ایکسپر کر دیتے ہیں تو جماعت میں رہنے کے لیے اور جماعت کا پارٹ بنے رہنے کے لیے اسلام کی تمام تعلیمات پر عامل رہنا یہ ضروری ہے لازمی ہے کمپلسر ہی ہے کوئی ہماری معلومات کے بغیر کسی غفلت کی وجہ سے کچھ کر دے تو الگ بات ہے یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے کریں ٹائم لے ہوا الگ بات ہے لیکن یہ کہ شریعت کے مطابق میراس کی تفصیم اور دیگر جو شریف رائے سے اس کی تکمیر یہ تمام مرکان کے لیے ضروری ہے اس پر ان کا حتصاب لیا جاتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر انفورس کیا جاتا ہے آپ نے ایزندہ پیش کیا بہت سے ایزندہ کو بہت پوچھا ایک ہی سن مجھے آپ سے دو سوچن دوسرے آپ کی تعلیم کے لیے میں آپ کیا کام کریں دوسرہ یہ تھی جو آپ نے ہیلس کے ایشوکا ہے ہیلس میں ہیلس میں ہیلس میں اتنا میگا ہسپرے لے یہ لوگ روپ رائے زر آپ سنگیر گریب لوگ کہا جائے آج کے لیے آپ نے محل اپنے نکلا ہوا ہے یہ جیسر تو سنگیر اکتا ہے محل اپنے سن ہوا، ٹائم تو یہاں آپ پر و حول کیا آپ کا شمارہ پہلے wire تو لڑکیوں کی تعلیم بھی ہماری بہت ہی امپورٹنٹ پریورٹی ہے اور منصوبے میں بھی یہ بات شامل ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر ہم توجہ دیں گے ان کو ہائیر ایڈوکیشن کے لیے فیسلیٹیز فرام کریں گے جتنی ہماری ایڈوکیشنل سکیمز ہیں چاہے وہ اسکولرشپ کو ایڈوکیشنل رسیٹیوشنل کا قیام ہو ایڈوکیشنل کی کیمپینز ہوں ان سب میں فیمیل ایڈوکیشن اور آرکو کی ایڈوکیشن باقی جو آپ کی بات ہیں آپ کی بہت اہم مشورے ہیں تو مشوروں کو نوٹ کیا جائے گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی ظاہر ہے کہ ہم سب کے وسائل ریسورسس لیمیٹیڈ ہیں اور اس میں مختلف پریورٹیز کو ہم کو مکمل کرنا ہے اس کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کی مشوروں کا استقبال ہے انشاءالہ اس کا ضرور لحاظ رکھا جائے جی اور کوئی بات بھارت اکسان سے نسان تھا جی بھارت اکسان پرکنیزی منڈل دیش کے شاہ منتری سے ملا جس میں جماعت کے گروپ ہیں مشتبہ فاروق صاحب ان کا بھی نام سوچی میں تھا ملنے والوں ہیں لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ جماعت میں پرمیشن نہیں دی ملنے کے لیے کیا وجہ رہی یا کیا کچھ بتائیں گے تو ابھی تو ہم منصوبے اور پلان پر بات کریں گے باقی ظاہر ہے کہ کب کس سے ملنا ہے کیا ملنا ہے یہ تنظیمیں اپنی پریوریٹیز کے لحاظ سے تائے کرتی ہیں تو پریوریٹی کے لحاظ سے جب موقع ہوگا ملاقات بھی کریں گے جب ضرورت نہیں محسوس کی جائے گی نہیں کریں جی بھارت اکسان سے نیسار خان آپ نے چار سالہ منصوبے میں شامل کیا ہے بالکل آگاست میں کہ اسلام کے تعلق سے اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے جو غلط پرمیہ ہے وہ دور کی جائے موجودہ حکومت کی نظر میں ہی سہ سے زیادہ اسلام کو لے کر پلحال غلط پرمیہ ہیں گزشتہ نو سال تک جماعت اسلامی نے ان سے دوری اختیار کی کیا وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ اب حکومت سے ملاقات کر کے اپنی بات کو منظم انداز میں رکھا جائے اور اسلام سے مطالب جو غلط پرمیہ ہیں ان کو ضرور کیا جائے اور اسی کا ایک حصہ لب جہاد کا ماملہ اور ہندو مہا پنچائب کا ماملہ اتراکھنڈ میں ہونے جا رہا ہے تو دیکھئے یہ پبلک اوپینین بدلنا سانچ بدلنا ایک دوسری چیز ہے پولٹیکل ریزسٹنس زہرے کے پولٹیکل جو لوگ پولٹیکل اور ویسٹرڈ انٹریسٹ کی وجہ سے اسلام کے تعلق سے غلط فیمہ پہلا رہے ہیں وہ پہلا رہے ہیں وہ تو دو الگ الگ چیزیں پولٹیکل ریزسٹنس ایک الگ چیز ہے پبلک اوپینین کو بدلنا ایک دوسری چیز ہے تو دونوں کام کریں گے پولٹیکل ریزسٹنس بھی ہوگا لیکن یہاں جو بات ہے وہ پبلک اوپینین کو بدلنے کا کام ہے تو ہم سماج کا اوپینین بدلیں گے سماج کے لوگوں سے بات کریں گے لوگوں سے تعلقات بڑھائیں گے ان کی غلط فہمیاں دور کریں گے حکومت سے بھی جو ایک ڈیموکرائٹک سوسائٹی میں بات ہوتی ہے تو وہ صرف پرائمیسٹر سے ہوم مینسٹر سے ٹیبل پہ ہونے والی بات ہی حکومت سے بات نہیں کہلاتا بلکہ ایک ڈیموکرائٹک سوسائٹی میں میڈیا کے ذریعے ڈسکورس کے ذریعے پورے سماج میں جو بحث چلتی ہے وہ بحث یہ بھی حکومت سے بات کرنے کا ذریعہ ایک میڈیم ہوتا ہے تو یہ جو پبلک اوپینین کو بدلنے کلیے کوششیں ہوگی ظاہر ہے کہ وہ سماع سے بات کرنے کا بھی ذریعہ حکومت سے بھی بات کرنے کا ذریعہ ہے سر آپ نے یہ ساتھ اکاپ نے تریجنزی پر کام کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بسوش کیا ہے کہ ملک پر سماع پر مسلم معلوم صوت آئیٹی پر جماعت اسلامی جو بران کے لیے ان کے اثرات مرتبط ہو رہے ہیں ان کا احساس ہوتا ہے دوسرے بات ہی کہ آپ نے یہ بات کہی کہ ہم سماع کے حلقے سے ڈائلوگ کریں گے دوسرا کئی مہینوں میں ایک آرکس کے ساتھ بھی ڈالاگ چل رہے تھے جس میں جماعت اسنامی کے ایک حصہ تھی تو کیا آنے والے منصوبے میں ڈالاگ میں وہ بھی شامل رہنے ہیں کہ نہیں رہنے ہیں جی تو دو سوال کیا ہے آپ نے جماعت کی کوششوں کا امپینٹ بھی ہو رہا ہے میں نے ارس کیا کہ ہم نے جو سوشل آڈٹ کرایا ہے تو دشتہ نیخات میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بہت سے چیزیں کامیاب ہو رہی ہیں اور سمال جس کا اثر پر بول کر رہا ہے باہت چیزیں کامیاب نہیں بھی ہو رہی ہیں تو اس کو اور بہتر بنانے کی اور اس کو بدلنے کی ہم اس مقابلے کوشش کریں گے آہ آہ آر ایس ایس آر ڈائلاغ کی آپ نے بات پوچھی ہے تو ان پرنسپل یہ بات ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم سماج کے ہر طرف سے بات کریں گے لیکن کب بات کریں گے چا بات کریں گے ظاہری کہ وہ حالات کے لحاظ سے طرح ہو رہا ہے آپ نے ابھی کہا کہ جو کلپریٹ ہسپٹل ہے وہ لوگ کو نوٹ رہے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں جو لوگ جماعت سے کسی نہ کسی طریقے سے جو جانتے ہیں کہ جماعت کے جو اپنے اسپتال ہے جیسے ہلشفہ ہے تو بہتین اسپتال ہے بہتین اسپتال ہے لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھو ہے کہ یہ اسپتال ہی دوسرے اسپتالوں کے طرح لوٹ رہا ہے ابھی ہم نے ایک اسٹوری کی تھی 50 لوگوں کا کمنٹ ہے کہ اسپتال لوٹ رہا ہے سب کو ہم سمجھا رہے کہ نہیں بھائی لوٹ رہی رہا ہے آپ جماعت اسپتال کے لوگ سے ملی ہے یہ بہتین اسپتال ہے لیکن وہ لوگ یہ ماننے کو پیار نہیں ہے تو کیا بھی اسٹاپ کی بدماشی کی وجہ سے وہاں جو لوگ ہے بیٹھے ہمارے کے وہاں غریبوں کا علاج ہوتا ہے کم خیمار بھی علاج ہوتا ہے فری علاج بھی ہوتا ہے لیکن ہر ایک کو زہر کے کوئی پرائیوٹ آرگنیزیشن کوئی پرائیوٹ ہسپیٹل ہر آدمی کو امیر آدمی کو میڈل کلاس آدمی کو ہر ایک کو مکمل فری صورت فراہم نہیں کر سکتی پوسیبل ہی نہیں ہے وہ گورنمنٹ کرنے کا کام ہے اس طرح کی جو پرائیوٹ آرگنیزیشن سے وہ یہی کر سکتی ہیں کہ لوگوں سے کوئی اسپلائیٹ نہ کریں ان سے غلط فیلہ لیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو سہولتیں دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شفاہ ہسپیٹل یہ کام کر رہا ہے آپ اس کام کو نمائم کیجئے اور اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان کے علمے بھی لائیں ہمارے علم میں ہمارے پاس سیونٹی یئر سے لے کے تھڑی یئرز تک ہر ایج کے لوگ ہماری مرکس کے سپریٹیٹ میں موجود ہے اور سب مل کر توازن کے ساتھ کام کر رہی ہے بہت اچھا موڈل ہے جسے دوسری تنظیموں کو بھی فالو کرنا چاہیے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جماعت اسلامی کا انپیکٹ کتنا آپ نے کہا کہ سروے ہم نے کروایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا مصبت اثر سماج میں ہوا ہے لیکن جس طرح کا دعوت کے کام کو لے کے یا جو آپ پبلک اپینین کر رہے ہیں وہ شرک کر گئے ہیں یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ لگ جہاد کے معاملے کو لے کے جو حالات ہیں یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ آن لائن گیم پر اب بولنا پڑھا ہے آئی ٹی منسٹر کو کہ آن لائن گیم بھی کنورجن کا دریعہ ہو گیا ہے ایسے محول میں آپ کیسے اپنی بات لے جائیں گے لوگوں تک یا دعوت کا کام کر پائیں گے اور یہ سوشل انپیکٹ کیسا ہے آپ کے مہم کا کہ حالات یہاں تک پہنے گیا جی دیکھیں اب یہ تو ایک بڑا چیلنج ہے جو اس وقت ہمارے ملک کو درپیش ہے کمینل کمینل بن کر بہت بڑا مانسٹر بن کر اس ملک کے سامنے کھڑا کھڑا ہے اور پورے ملک پہنچا رہا ہے صرف مسلمانوں کو صرف اسلام کو رقصان نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ پورے ملک کو رقصان پہنچا رہا ہے یہ مانسٹر جتنا مضبوط ہوگا جتنا مستقام ہوگا ملک کا ہر طبقہ ہندو سی عیسائی مسلمان سب کو اس کا شدید نقصان اٹھانا پڑے گا ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مانسٹر کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو فوری آپ ایکسپیٹ کریں کہ جماعت کوشش شروع کرے اور یہ اچھانک فضا بدل جائے ظاہر ہے کہ یہ انگریالسٹک ایکسپیٹیشن ہوگا ایمپیٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں کچھ لوگ آپ کی بات کو قبول کر رہے ہیں کچھ لوگ آپ کی بات کا اثر قبول کر رہے ہیں تو وہ بڑا ہے یہ کام اور آگے بڑے گا اور لوگوں کا اس میں تاؤن ہوگا ملک کے زیادہ سے زیادہ لوگ بیدار ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی رفتہ بھی بڑے گی اور وہ ہی ہم ایسپیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کاموں میں لگیں اور اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ کمینالیزم بہت بڑا تھریٹ ہے پورا ملک کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اور ہم سب کو ملکہ اس کے خلاف جدو جاہر کرنی چاہیے جو حال میں دو ماملے آئے ہیں درمال ترن کے سامنے آئے ہیں میں ابی پی نیوز سے ہوں میرا نام جینیندر کبھار اور میرا سوال ہے کہ ابھی دیکھنے میں آیا ہے سن کی ایک گیمنگ اپ کی بات نے سامنے کی کہ گیمنگ اپ کے ذریعے کنورجن کیا جا رہا تھا بچوں کا یہ ماملہ سامنے آیا ہے ڈلی میں شنٹر ہوم میں بھی کنورجن کا آروپ لگا ہے یہ جو ماملے آ رہے ہیں یہ بہت حیران کرنے والے ماملے ہیں اس کو لے کر جماعت کی کیا سوچ ہے یا کیا آپ اپیل کریں گے کیونکہ اس سے سماج میں خائی اور خاص طور پر جو وشواس بھروسے والی جو بات ہوتی ہے اس پر اثر پڑتا ہے تو اس پر آپ لوگ کیا سوچتے کیا اپیل کریں گے یہ تو دیکھیں کامن سینس کی بات ہے آپ خود پڑے لکھے اور سمجھدار لوگ موجود ہیں آپ تصور کیجئے کہ اس ملک کے جو حالات ہیں جس میں پوری مسلم کمیونٹی ایک خوف کی فضا میں رکھ دیا گیا ہے دہشت کی فضا میں رکھ دیا گیا ہے اسلام کے تعلق سے رات دن میڈیا میں وہ چل رہا ہے ہنگامہ چل رہا ہے پروپیگنڈا چل رہا ہے تو ایسی فضا میں کسی کے لیے کسی کا فورس کنورجن ہونا اور کوئی اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر کنورٹ کرنا کیا یہ پوسیبل ہے کیا دھوڑ دھوڑ تک اس کی کوئی پوسیبلیٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ ملک کی ایسی فضا میں کوئی آدمی مجبور ہو کر اب کنورٹ ہوگا تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے چلائے جانے والا پروپیگنڈا ہے اس کو کیا اہمیت دینے کی ضرورت ہے آپ کو بھی اہمیت لے دینی شاہی ہے اور کسی بھی سمجھدار آدمی کوئی سہیویت لے دینی شاہی ہے نہیں اس میں ایک بات اور میں آئٹ کروں گا کہ کسی کے اپوزٹ اگر دیکھ لیا جائے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی مسلمان اگر غیر مسلم بنتا ہے یا ہندوزم کو قبول کرتا ہے تو اس کو کو ویلکم کیا جاتا ہے پبلک فورم پر گھر واپسی کرتے ہیں میں نے اس کیا کہ یہ سب جس کی جو پولیٹکس ہے اس کی جو پولیٹکس ہے وہ سمجھنا چاہیے اور آپ میڈیا کے لوگ ہیں پسچن سلسانا چاہیے یہ تو بلکل اللوجیکل بات ہے کہ یہاں کوئی فورس الوجہ ہو رہا ہے اور ایسے حالات میں ہمارے ہندو بھائی در کے یا مجبور ہو کے اپنے آپ کو کنوٹ کر رہا ہے یہ ایمپوسیبل یا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل گیا ہے تو اتنی انلوجیکل باتوں کو قبول کرنا اور اس کو پھیلانا یا اس کو سوال کا موضوع بنانا یہ بھی انلوجیکل اس کو آپ کو ٹوٹل نگلیٹ کرنا چاہیے ایسی احمقانہ باتوں تو تو یہ ایک ہمیر صاحب یہ کنورشن کی جو بات کر رہا ہے کنورشن کی طرح سے اسلام کی طرح سے کنورٹ کرواتا ہے کیا ہے تو ابرال بہت آئے 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 آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ویسے آپ کے جو سوالات ہیں کوششنس ہیں بعد میں بھی کے جوابات بھی جا سکتے ہیں آپ ہمارے میڈیا ٹیم سے سمپک کر سکتے ہیں اور بائٹس بغیرہ کے لیے آپ سے بات کر سکتے ہیں میں آخر میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ عدا کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پرس کانفرنس کے بعد ہم نے آپ کے لیے لنچ کا آئے جن کیا ہے لنچ کریں اور پھر بھی ڈائی گئیں thank you so much یہ ہے کہ اس کے لیے پھر بھی خود x ڈائی ڈائی